شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو یہ رسم کرب و بلا ہے اسے عدا تو کرو شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو یہ رسم کرب و بلا ہے اسے عدا تو کرو شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو یہ رسم کرب و بلا ہے مرنا ہے تم نے تو کچھ مقابلہ تو کرو کچھ اپنی تحفظ کے لئے دفاع کے لئے تو کچھ کرو آپ یہ ایک حقیقت ہے یہی فرمولہ ہے شہید تو ہونا ہے تم نے لیکن زلت کے ساتھ کیوں عزت کے ساتھ پھر ہو امام حسین علیہ السلام کی طرح ہو چھپ کے انہوں نے آ کے کوفیوں کو کوفہ میں جا کے مار دیا یہ کوفی کربلا میں آتا تو عزت کے ساتھ آج ان کے مزار ہوتے توابین میں سے کسی کا مزار کوفہ میں ہے زیارت کے لئے جاتا ہے کوئی نہیں جاتا کیوں نہیں جاتے کربلا کے مزار دیکھیں کیا عظمت ہے ان کی حبیب ابن مظاہر اسی کوفہ سے آئے کربلا میں مرے اور حبیب کا مزار دنیا کے لئے ایک مزار عشق بن گیا آج ہر انسان ہر عالم ہر مرجع تقلید چاہتا ہے کہ ایک بوسہ حبیب ابن مظاہر کے مرکت پہ جا کر دے سکیں فرق ہوتا ہے عزیز احمد شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو بچانا جان کو اپنا دفعہ واجب ہے اٹھو حسینی اور لڑنے کا حاصلہ تو کرو اور تدبیر کرو اپنی آئندہ نسلوں کے لئے ہو جنگ کے لئے دیار آج ہر سامان نہ دشمنوں کے لئے تم بنو حدف آسان ہر ایک محاذ پہ ان کا مقابلہ تو کرو ہندوستان کے پاکستان کیوں بنا تھا انہی وجوہات کی وجہ سے بنا تھا جو آج دوبارہ ہندوستان میں تقرار ہو گئی ہیں پاکستان بننے میں مسلمانوں سے زیادہ ہندووں کا کردار تھا انہوں نے مسلمانوں کے لئے زمین تنگ کر دی جینہ حرام کر دیا محال کر دیا تھا اور جب کسی قوم کو اتنا میدان اس کے لئے تنگ کر دیا جائے تو پھر تنگ آمد بھی جنگ آمد جو تنگ کر دیا جائے جس کے لئے جینہ محال ہو جائے وہ پھر مرتا ہے تو پھر کچھ کر کے مرتا ہے وہ یوں نہیں کہ جب جینہ نہیں دیتے تو مرنا بھی نہیں دوگے جو حق ہے جینہ کا اس شان زیدیا تو کرو شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو یہی اس وقت حالات ہیں کہ ان ہندووں نے ایک اور مسلمان مملکت کی بنیاد رکھ دی ہے اب مسلمانوں کی باری ہے ہندووں نے اپنا کام کر دیا ہے انہوں نے اپنا میسج آپ کو دے دیا ہے انہوں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی ہے اب آگے مسلمانوں کے کام ہیں کہ وہ اس سے کیا محسوس کرتے ہیں آیا قائد عظم کی طرح اور قائد عظم کے ساتھیوں کی طرح اس زلط سے نکلنے کے لئے تدبیر کرتے ہیں یا پھر دوبارہ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے زلط میں رہنا اور سختی میں رہنا اور ظلموں سے تم نے علی کے عشق میں مرتے رہو درست ہے یہ دعا ظہور کی کرتے رہو درست ہے یہ دعا بھی ٹھیک ہے لیکن کوئی دعا تو کرو آج کی نسلیں جو مر رہی ہیں آج دلی میں جو کچھ ہوا ہے یہ چھے ماہ کے بچے کو زندہ دفن کیا گیا ہے یہ سولہ سال کی بچی مسلمان خاتون کی جو عصمت لوٹی گئی اور اس کو زندہ دفن کیا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جنہوں نے ستر سال پہلے اس نسل کے لیے یہ مصیبت یہ گڑا کھو دا تھا وہ مجرے میں وہ جواب دے ہیں اس کے اور آج بھی اگر نہیں انہوں نے تدبیر کی تو پھر ہر شہر میں اور اب ایسے ہو ہونے والا ہے ہماری دعا ہے کہ نہ ہو لیکن حالات ایسے بتاتے ہیں کہ ہندوستان نے اب اگلی جو سیاست کرنی ہے وہ مسلم کشی کے اوپر اپنی بنیاد رکھنی ہے اور چونکہ دباؤ کوئی بھی نہیں ہے جب شیعہ قتل ہو رہے تھے تو اس وقت عرض کیا تھا پرانی گفتگو اگر سنتے ہوں آپ تو اس میں کہ شیعہ کا خون بہانہ سستا ہے شیعہ رائے گان مرتا ہے عرضان مرتا ہے سستا مرتا ہے سستا مرنے سے مراد کیا ہے کہ کسی کو شیعہ کو قتل کر کے کچھ قیمت ادا نہیں کرنا پڑتی اس لیے ہر آدمی تیارے شیعہ مارنے کے لیے اگر یہ مہنگہ ہو جائے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کچھ کام مہنگے ہوتے ہیں قیمت دینا پڑتی ہے اور باری قیمت دینا پڑتی ہے جب کوئی باری قیمت چکا ہے نا پھر سوچ کے کرتا ہے یہ کام ہندو کے لیے مسلم خون ارزان ہو گیا ہے ہندوستان میں کشمیر کی وجہ سے رائے گان ہو گیا ہے ارزان ہو گیا ہے اس کو ہندوستانی مسلمان اس کو اتنا مہنگہ کر دیں کہ کوئی ہندو سوچ بھی نہ سکے اہندہ نسلوں کو بھی منع کر کے چلا جائے کہ مسلم کو مارنے کے تفکر نہ کرنا اتنی قیمت وصول کریں اس سے اتنی مہنگی پڑے اس کو یہ جنایت یہ ظلم پھر باز آتے ہیں یہ مذاکرات والے نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کے مندروں میں جا کر ان کے بتوں پہ جا کر تم ان کی آگے ہاتھ جوڑ کے ہندو بن کر سروں پہ مثلاً امامے رہ کر اور عالم بن کر ان کے مندروں میں ان کے بتوں کے سامنے جھکنے سے یہ تم پر رحم کھائیں گے مہنگا ہونا چاہیے مسلم خون ارزان نہ ہو قیمت ادا کرنی پڑے ان کو ہے دندنا تے ابھی پھر دے قاتلان حسین ساری قوم اکھٹی تو پھر ملے گا چین تم ایک بار شہیدوں سے رابطہ تو کرو اور اگلی نسلوں کے لیے ایک جامع تدبیر ہونی چاہیے جس کی بنیاد ابھی سے لکھیں وہ ہجرت کریں ملک کے اندر ہجرت کریں نہ ہندوستان سے باہر ہجرت کریں گے کوئی ملک پناہ نہیں دے گا یہ جو ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں یہ سب کچھ گما بیٹھے ہیں ملک کے اندر ہجرت ہندوستان بڑا ملک ہے بری صغیر ہے اس کے اندر ہی مسلمان محفوظ علاقے ہیں وہاں مستقبل کی پلاننگ کر کے وہاں پر جا کر اپنا ایک آزاد سلسلہ وہاں پر رکھ سکتے ہیں محفوظ کے جہاں پر رہ سکیں اور اس طرح سے صورتحال نہ ہو یہی کشمیر جو اب تمام ہندوستانیوں کے لیے فری ہو گیا ہے پہلے نہیں جا سکتے تھے چونکہ کشمیر کشمیریوں کا تھا اب کشمیر اندوستانیوں کا ہو گیا ہے تو سارے مسلمان جتنے دلی میں دوسری جگہوں پر غیر محفوظ ہیں یہ سارے کشمیر میں چلے جائیں اور کشمیر میں جا کر اس ریاست کو واقعاً ایک اسلامی ریاست میں تبدیل کر دیں اس ریاست کو اس کی عالمی سرحدیں بھی اس کی ملتی ہیں باہر بھی چائنہ کے ساتھ بھی پاکستان کے ساتھ بھی کشمیر کی طرف رجوع کریں مسلمان ایک پلاننگ کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ نیتن یوہو کی تقلید میں مودی وہاں جا کر شدت پسند ہندو کی کالونیاں بنائے جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب کشمیر میں بھی اسرائیل کی طرف کالونیاں بنائیں گے فلسطینیوں کی زمین پر کشمیریوں کی زمین پر ہندووں کی کالونیاں بنانے کے بجائے خود مسلمان جائیں یہی جو نہیں بولے کشمیر کے ظلم پر آج تو اپنی خاطر تو چلے جو کشمیر ان کی بھی تقویت ہو آپ کی بھی نجات ہو اور یہ کشمیر ایک اسلامی سرزمین ہے مسلمانوں کی سرزمین ہے ظلم ہوا ہے اس سرزمین کے اوپر ہندوستان کے لئے ظاہر ہے باہر والے کچھ بھی پاکستان سے آپ کے لئے کوئی بھی آواز اٹھے گی وہ آپ کے نقصان میں ہے پاکستانی جو بھی ہندوستان کے لئے پاکستانی حکومت پاکستان کے اور ادارے جو کچھ کریں گے وہ ہندووں کو بہانہ ملے گا ہندوستانی مسلمانوں کو پاکستان کا ایجنٹ کہیں گے یہ وقدار ہیں یہ فلاں ہیں لیکن اپنے ملک کے اندر ہی جس طرح کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوستان سے بہت محبت ہے اور یہ محبت رہے قائم ان کی لیکن محبت کی قیمت یہ نہیں کہ ہندو کے ہاتھوں زلط برداشت کی جائے یہ راستہ ہے جو ہندوستان میں انشاءاللہ اپنائیں گے اگر یہ نہیں اپنائیں گے کوئی اور نسل آئے گی وہ یہ کام کرے گی انشاءاللہ اور ہماری دعا ہے اللہ تعالی ان عزیزوں کو اس ظلم سے تم سے نجات عطا فرمائیں انشاءاللہ ستم وہ ہم پے قمر دھا رہے ہیں ہم خاموش ہزار تیر ستم آ رہے ہیں ہم خاموش اٹھا کے لاش ہر کلا رہے ہیں ہم خاموش عذا پہ وار کیے جا رہے ہیں ہم خاموش جو ہو رہا ہے غلط اس کا کچھ گلا تو کرو شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو یہ رسم کرب و بلا ہے اسے عدا تو کرو شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو یہ رسم کرب و بلا ہے ہماری درس کا کربلا ہمارا راستہ کربلا 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 ہمارا راستہ ہمارا راستہ ہمارا راستہ ہمارا راستہ موسیقی